دوستو سونے سے پہلے پیروں کی نیچے پیاج رکھنا سہت کے لیے کیسے فائدہ مند ہوتا ہے اسی کی بارے میں آج ہم بات کریں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ رات کو سونے سے پہلے موجے میں پیاج رکھ کر سوتے ہیں آپ نے انہیں آسانی سے بیوکوف مان بھی لیا ہوگا دراصل سوتے وقت موجے میں پیاج رکھنے سے اتنے سارے لاب ہیں کہ آپ جان کر حیران رہ جائیں گے اس بات کے پریابت بیگیانی کا دھار موجود ہیں شود میں مانا گیا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے موجے میں پیاج رکھ کر سونے سے اس میں موجود پوشک تتو آپ کی توچہ میں سما کر اسے کئی طرح سے فائدہ پوچھاتے ہیں دراصل آپ کے پیروں کے تلوے میں ایسی کئی کوشکائیں موجود ہیں جو پورے شریر کی الگ الگ کوشکائوں سے جھٹی ہیں یہ چینی چکسہ میں شیرو بندو کے روپ میں جانے جاتی ہیں یعنی شریر کا ایک ایسا حصہ جو بھیتری پرتے ایک انگ کا راستہ ہے اسی لیے اگر رات کو سونے سے پہلے موجے میں پیاج کے سلائس کو رکھیں تو یہ سہب کے لیے کافی فائدہ مند ہوتا ہے لیکن موجے میں پیاج کے سلائس اس طرح سے رکھیں وہ پوری طرح سے پیروں کی ٹچ میں رہے ورنہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کے پیچھے کون سا بیگیانی کا دھار ہے پیروں کے نیچے سیدھے الگ الگ تنترکائیں تنترکائیں لگ بک سات ہزار ہوتی ہیں جو کی شریر کے ویبین انگوں سے جوڑی ہوتی ہیں یہ شریر کے بھیتر ایک شکتیشالی بجلی کے سرکیٹ کی طرح کارے کرتی ہیں لیکن یہ جوتے چپل پہننے کی وجہ سے نشکریہ ہو جاتی ہیں یہی کارن ہے کہ ہمیں کچھ گھنٹوں کے لیے ننگے پیر ٹہلنے کی سلا دی جاتی ہے پیاج اور لہسن ہوا کو شد کرنے کے لیے مانی گئی ہیں اور توجہ پر اس کے لگانے سے کٹانو و جیوانوں کو مارنے میں مدد ملتی ہے اس کے علاوہ پیاج میں موجود فوسفورک نامک ایسیڈ کے کھون میں پرویش کر رکھ شد کرنے میں مدد ملتی ہے لیکن دھیان رہے پیاج کا پونے پریوگ نہ کریں کیونکہ اس میں کٹانو و جیوانوں اکھٹا ہو جاتے ہیں رکھ کو شد کٹانو اور جیوانوں کو ماننے کے لیے اس کا استعمال کافی آسان ہے آئیے جانتے ہیں اس کے استعمال کی کون کون سی ویدی ہیں اسی میں سب سے پہلے جو ویدی ہے وہ ہے اورگینک پیاج یعنی کی سفید یا لال پیاج کو سلائس میں کٹیں اورگینک پیاج کا استعمال اس لیے کرنا ہے کیونکہ یہ کیٹ ناشکو اور انیے کیمیکولو سے مکت ہوتی ہے رات میں آپ کے بلڈ میں پرویش کر جاتے ہیں پیاج کی لیٹ سلائٹ میں کٹیں یعنی کی اس کو سیدھا کٹیں وہ آسانی سے پیرو پر چپک سکتی ہے اور نیند کے دوران پیاج پیرو کی نیچے آسانی سے آپ کے پیرو پر اثر بھی کرنے لگے گی دوسری بھی اس کی ویدی ہے پیاج کے پڑتے ایک ٹکڑے کو اپنی موجے میں لگا کر سو جائیں پیاج کی پراکرتک چکسہ شکتی آپ کی توجہ کے مادیم سے کام کرنی شروع کر دے گی رخت کو شدھ کرے گی بیکٹیریا اور کٹانوں کو مارنے وہ وشکت پرداتوں کو اوشوشت کرنے میں ملد کرتی ہیں یہ کمرے کی ہوا کو شروع کرنے میں بھی ملد کرے گی انگلینڈ میں فلیک کے دوران پیاج کو کٹ کر ہوا کو شروع کرنے کے لیے کمرے میں رکھ دیا جاتا تھا جی ہاں دوستو ہم آپ کو بتا دیں پیاج میں انٹی بیکٹیریل اور انٹی وائرل گن موجود ہیں چونکہ دن بھر چلنے مٹی کے سمپرگ میں آنے اور پسینی کی وجہ سے پیرو میں دھیرو سارے جیوانوں چپک جاتے ہیں جس کی سفائق پر ہم دیان نہیں دیتے تلوے ہمارے شریر کا شیرو بندو ہیں اسی کارن تلوے پر پیاج کا رس اگڑنے سے بیکٹیریا اور روگانوں کا ناشت ہو جاتا ہے دوستو اس کے استعمال سے رکھ آپ کا شد ہو جاتا ہے آج کل ہمارے کھانپان کی غلط عادتوں کی وجہ سے ہمارے خون میں کئی طرح کی اشدیاں بھل گئی ہیں جن کی وجہ سے ہم بیمار پڑھ جاتے ہیں پیاج میں فوسفورک ایسیڈ موجود ہوتا ہے یہ ایسیڈ توچہ کے مادیوں سے یہ افشوشت ہونے پر رکھ شد کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے جب آپ سوتے ہیں تو آپ کے پیروں کے آس پاس پیاج کی سمیل ہوا کو شد کرتی ہے پیروں کی گند سے بھی چھٹکارہ مل جاتا ہے کیمیکل کو افشوشت کر لیتا ہے یہ پیاج کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس طرح سے سونے سے پہلے پیاج کے سلائز کو موجے میں لگانے سے آپ کو کئی سارے آئیرویدی گلاب ملتے ہیں دوستو یہ تھی آج کی جانکاری آپ آنے والی اور بھی مہت پون جانکاری اس جنڈے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تب تک کے لیے دھنیواد